وقفے کی سیریز کی بات ہو رہی ہے تو پہلے ہم نے قدرتی طریقوں کے متعلق بات کی پھر کنڈوم کے بارے میں بات کی آج ہم بات کریں گے گولیوں کے حوالے سے جو وقفے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ جب آتے ہیں ہمارے پاس بہت سے خواتین آتے ہیں تو انہیں اتنی ملومات ہی نہیں ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے کیسے ہوگا اور وہ ہمیں آکے یہ کہتی کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے آپ ہمیں وہ وقفہ کر دیں اب وقفے کے لیے ایک ہی مین چیز ہے کہ جو آپ قدرتی طریقے اس میں تو کوئی عدوائیت استعمال نہیں ہوتی کوئی عدوائی کوئی کچھ نہیں استعمال ہوتا لیکن جب آپ کو کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی عدوائی وقفے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو سوٹ آنے کی بات ہے راس آنے کی بات ہے جب آپ استعمال کریں گی تب ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ کو وہ موافق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اب اس کا استعمال کیسے کرنی ہے جو اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں گولیوں کے حالے سے بات کر رہے ہیں تو اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس کے جو زمنی اثرات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی ان کے فروایت کی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی اس کا موڈ آف ایکشن کیا اور یہ کیا کیا چیز ہے اور آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی چیز آپ کو صحیح لگ رہی ہے اور کون سی آپ نے استعمال کرنی ہے آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتی ہے ایک چیز اب جو گولیاں ہوتی ہیں وہ دو طرح ہی ہوتی ہیں ایک میں ایک طرح کا ہارمون ہوتا ہے جو آپ ڈیلیوری کے جو چھلے والا ٹائم ہے چھے ہفتے جو ہیں وہ گزار کے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں بے شکہ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو ان کا کوئی اتنا نہیں ہوتا لیکن جو دوسری کولیاں ہیں جس میں دو طرح کی ہارمون ہوتے ہیں وہ آپ بچے اب تک بچے کو کوئی اور چیز کھانا شروع نہیں کر دیتا مطلب چھے ماہ تک آپ استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا جو اثرات ہے وہ افیکٹ ہے وہ دودھ پر پڑتا ہے یعنی کہ چھاتی والا جو دودھ معافلہ آرہی ہے اس پہ وہ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بچے کو دیتی ہیں کوئی اور چیز شروع کرواتی ہیں پانچ پہ یا چھٹے ماہ تو اس طرح آپ استعمال کر سکتی ہے کیونکہ اگر دودھ کم بھی ہو جائے گا تو اس میں بچہ وہ ساتھ میں دوسری چیزیں لے رہا ہوگا تو اس کی وہ اضائیت جو ہے وہ پوری ہو جائے یہ ٹیبلٹ ہے اب آپ نے یہ کب شروع کرنی ہے یہ ہے دو ہارمون والی مطلب یہ آپ بچے کو چھ ماہ کا جب بچے ہو جائے آپ اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ ماہواری کے پہلے دن سے شروع کرنی ہے آپ نے اس آر سے شروع کرنی ہے پہلا دن دوسرا دن اس طرح پہلے آپ نے ایک لائن ختم کرنی ہے پھر دوسری لائن ختم کرنی ہے پھر تیسری لائن ختم کرنی ہے اور پھر یہ جو لائن ہے یہ فولک اسٹڈ کی لائن ہے یہ وقفے کی لائن نہیں ہے یہ جو پہلے والے تین لائن ہیں یہ وقفے کے لئے ہیں اور یہ جو ہے یہ طاقت کی ہے یہ جب آپ کو ماہواری آتی ہے یہ گولیاں تب آپ کو مطلب ان دنوں میں استعمال ہوتی ہے اب اگر آپ نے یہ گولیاں مہاواری کے پہلے دن سے شروع کر لیا ہے پہلے پاہ دن تو زارے وہ مہاواری ہے اب اس کے بعد آپ استعمال کرتی رہی ہیں پہلی لائن ختم ہو گئی ہے یا اس میں آپ نے دوسری لائن شروع کر رہی ہیں اس میں آپ پھر تیسی کر رہی ہیں لیکن ان میں سے اگر آپ کو ایک دن کوئی گولی گھول گئی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے دن اس کا ایک جو ہوتا ہے نا ٹائم فکس کر لیں آپ نے اگر صبح ٹائم ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صبح کے صبح اتنے بجے گولی لینی ہے یعنی کہ آٹھ بجے ٹائم فکس کر لیں نو بجے کر لیں دس بجے کر لیں جو آپ کا دل کریں ایک ٹائم تاکہ آپ بھول لینا اگر شام کو لینی تو شام کو ٹائم فکس کر لیں تاکہ آپ بھول لینا لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ بھول گئی ہیں گولیاں آپ کو گھر کے کام اتنے ہیں آپ کے ذہن میں نہیں رہا آپ کو یا آپ کہیں گئی ہوئی ہیں آپ ساتھ میں لی جانا بھول گئی ہیں تو دوسری گولی آپ نے جیسے ہی آپ کو یاد آتا ہے تو وہ بھولی گولی آپ نے کھا لینا ہے مطلب اگر آج آپ نے گولی نہیں کھ یاد آگیا کہ میں نے تو گولی کھانی تھی میں نے کھائی نہیں ہے فوراً آپ وہ والی بھولی گولی کھا لیں اور دوسری گولی تو رٹین کی ہے تو بھولی گولی جو کیewür ہے ج کو آجی آپ کو یہادا ادھائیے کل آپ کو یاد نہیں آیا یا آج آپ نے کھا لی ہے جو دوسریہ گولی ہے جس ٹائم آپ نے صبحin ٹائم دبحر کھا ٹائم جس ٹائم پہلے رٹین میں لیتی ہے دوسری گولی آپ نے اسی ٹائم میں لیتے departure اب اگر آپ دو دن بھول 때도 مطلب کل کا آپ بھول گئی ہیں پرسو کا بھی بھول گئی ہیں اور آج آپ کو یاد آئے کہ میں نے تو کل بھی گولی نہیں کھائی پرسو بھی نہیں کھائی تو اب میں کیا کروں تو پھر یہ ہے کہ آپ نے دو گولیاں گولی بھی کھا لینے اور تیسری گولی جو ٹائم پہ آپ کھا رہی ہیں صبح ٹائم شاہ ٹائم دوپیر ٹائم جو آپ نے ٹائم فکس کی ہو گیا آپ اس ٹائم پہ کھا لینے تیسری گولی لیکن اگر آپ سلسل تین دن بھول گئی ہیں تین گولیاں بھول گئی ہیں آپ تین دن اس کو آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کھانی تھی تو چوتھے دن آپ کو چار گولیاں نہیں کھائی پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس ڈاکٹر سے آپ نے جس سینٹر سے آپ نے جہاں سے یہ آپ نے گولیاں لی ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان کو کہیں کہ میں نے یہ گولیاں اتنے دن بھول لی ہیں کیونکہ ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اگر آپ پہلے لائن بھول لیں گی دوسری لائن بھول لیں گی تین سی لائن بھول لیں گی تو وہ مختلف ہے تو وہ آپ کو وہ گائیڈ کرے گا کہ آپ کن دنوں میں وہ بھول لی ہیں اور آپ کو کیا کیا کرنے کیونکہ ان کا طریقہ مختلف ہے اگر وہ مطرقے آپ کو بتانے بیٹھ گئی سارا کچھ مکس ہو جائے گا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا لہٰذا جیسے آپ کو تین گولیاں بھولتی ہیں تین دن آپ نہیں لے رہی چوتھے دن جائیں گی جس نے آپ کو یہ دعایاں لکھے دی ہیں آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس کو بتائیں گی کہ میرا تریک کا فلان دن ہے ماں واری کا میرا فلان دن ہے اور ہمیں ابھی بھی ملے ہیں یا نہیں ملے ملاب کیا یا نہیں کیا وہ آپ بتائیں گے پھر وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو کیا کرنے اور کیا نہیں کرنا اب ان گولیوں کے اثرات کیا ہے اچھا یہ تو تھی دو ہارمون والی گولیاں اب جو ایک طرح کے ہارمون والی گولیاں ہیں اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو چھلے کا ٹائم ختم ہوتا ہے پروپیریم پیریٹ جو ہے وہ چاریس دن کا ختم ہوتا ہے تو وہ آپ تب سے شروع کر سکتی ہیں ان پر جو بریس فیڈنگ ہے جو بچے چھاتے کا دودھ ہے وہ فرق نہیں ڈالے گی لیکن ان گولیوں کا ایک یہ ہے آپ نے ایک جس ٹائم پر وہ گولی فکس کی ہے آپ اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتی مطلب اگر نو بجے فکس کی ہے گولی کا ٹائم تو آپ نے نو بجے کھانی ہی کھانی ہے اور اگر اب تین گھنٹے سے زیادہ اب وہ گولی مطلب بھول گئے ہیں تین گھنٹے ہو گئے اور اس کے بعد لیں گے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو حمل ہو جائے وہ گولیاں پھر اثر نہ کریں ان کے ایک ٹائم ہے آپ نے اسی ٹائم پر ہی لینے اب ان گولیوں کے اثرات کیا ہے اکثر اب کہتے ہیں کہ جی کوئی حسانوں نقصان تلی ہویا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حسرات ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا اگر وزن بڑھ جاتا ہے اگر آپ لمبے عرصے سے استعمال کرتی ہیں آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس میں ہارون ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس میں جو پیٹ کا نیچے والے حصہ ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتا ہے آپوں میں ہلکی سی چوبن اور دھندلا پانسہ ہوتا ہے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آدھے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے پیٹ کے جو نیچے والے حصے ہیں اس میں بھی درد ہو سکتا ہے اور ٹانگوں میں بھی ہلکا سا درد ہو سکتا ہے جی کا مطلعہ نہ ہوتا ہے یہ اس طرح کے اثرات ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ماہ واری کا اور یہ اثرات ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہوں یا سب کے سب ہی کسی ایک کے ساتھ ہو اس میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتے ہو سکتا ہے بلکل آپ کو اور مطلب راس آجائے آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کو اور کچھ نہ ہوسی رہو جی تھوڑا سا مطلعہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سر میں درد ہوتا ہو مطلب یہ ضروری نہیں کیسا لیکن یہ سارے چیزیں کسی نہ کسی میں ایک نہ ایک آدھ ہو جاتی ہے ماہ واری کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ایرگولر بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی اور باند بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ تھوڑا سا ماہواری پر اثر کر بھی سکتی ہے نہیں بھی کر سکتی ہے مطلب داگ وغیرہ دھبے وغیرہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں یا بلیڈنگ ہو سکتا ہے تھوڑی سی زیادہ آ جائے یا پہلے سے کم آنا شروع ہو جائے یہ اس کے اثرات ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بھی چھوڑنا چاہے جیسے آپ چھوڑیں گے آپ کو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ حمل ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ چھوڑیں گے آپ اس کو بلکل ٹھیک بھی ہو جائے گی جو حمون آپ لے رہی ہیں زیادہ وہ بند کر دیکھتی ہیں کہ دو سے تین آفتوں کے اندر اندر آپ بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی بھی ایسا مسئلہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ مجھے گا یہ تو تھی گولیوں کے حوالے سے کوئی مفید ملومات اگر آپ کو ان کے مطلق کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا دھیان رکھے گا